السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسپی سٹارٹ اللہ تعالیٰ سب کے دسترخان کو حراب بھرا رکھے اور برکت عطا فرمائے آمین چلیں جی یہ مسالے نوٹ کر لیں آپ چاہے تو سکرین شوٹ لے لیں آج بننے جا رہے ہیں جی گوشت کو بھول جائیں مطن کی مرگی سب بھول جائیں آج یہ مزیدار اگر آپ کا دل نہ کر رہا ہو کچھ بھی پکانے کو تو جھٹ پٹ ریسپی ہے فٹا فٹ ایک چولے پر رگ دیں انڈے بوائل ہونے کے لیے جتنی کونٹیٹی میں سالن چاہیے آپ کو دوسری طرف میں نے دو عدد پیازنی ہے درمیانے سائز کے موٹا موٹا کٹ کے ان کو میں نے رکھ دیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم تھا آئل آپ اس کو پانچ ٹیبل سپون کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس کو میں نے ہلکا ہلکا صرف صرف سوفٹ کیا ہے کوئی کلر نہیں دیا اس کو کیونکہ میں نے اس کو کرنا تھا گرائنڈ صرف کچھا پن ختم کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھے نکال لیا ہے آئل سے اور دو ادر ٹیماتر ایڈ کر کے دو ہری میرچنے ڈال کے میں نے اس کو کر لیا ہے گرائنڈ اس کے بعد زیرہ ایڈ کر دیں گے اسی آئل میں زیرہ کڑک جائے گا ہمارا تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک بھر کے چمچ میں نے لیسن ادر کا پیسٹ کیا ہے ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ بھون لیں گے اس کے بعد آئیڈ کر دیں گے جو مسالہ ہم نے گرائنڈ کیا ہے مسالہ کو انسا ٹماٹر پیاز اور ہری میرچیں اس کو ہم نے گرائنڈ کیا تھا اس کے بعد حلدی نمک میچ دھنیا پاودر کلونجی اجوائن اور میں نے بھونہ کٹاوہ زیرہ اور ثابت دھنیا جو ہے اس کو میں نے آئیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے بنا رہی ہوں چار انڈے میں نے رکھے تھے بوائل ہونے کے لیے اگر آپ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ سپائسز زیادہ ایڈ کر لیں مسالہ ہمارا اچھے سا بھون چکا ہے اور اس کو جو ہے یہ دیکھیں گے آئیڈ اس نے چھوڑ دیا ہے آئیڈ چھوڑ دیا ہے اور دوسری طرف ہمارے انڈے بھی تقریباً بوائل ہو چکے ہیں تو انڈوں کو بھی ہم چھیلیں گے اور یہ دیکھیں بلکل مسالہ ہمارا اچھا سا بھناوہ ہونا چاہیے کچھا نہیں رہنا چاہیے اس میں آپ دہی آئٹ کر دیں دو ٹیبل سپون وہ شاید کلپ میس ہو گیا میں نے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں دہی بھی آئٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے انڈر کو کٹ کر لیں گے اگر تو آپ کے پاس ایگ سلائسر ہے تو وہ ویلن گوڈ ہے اس کے ساتھ تو بہت اچھے کٹ جائیں گے میرے پاس آویلیبل نہیں تھا تو میں نے چھوڑی سے ہی کٹ کر لیا دوسری سائیڈ پہ دیکھیں میرا چولا ہون ہے اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے ایک کوئلہ گرم ہونے کے لیے مسالہ میرا بھون کر ریڈی ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی انڈے اور یہ یقین میں نے اتنے مزیدار یہ ریسپی جھٹ پٹ منٹوں میں بنی تھی آپ بنائیں جب آپ کا دل نہ کر رہا ہو اس کو بار بی کیو فلیور دینے کے لیے ہم اس کو کوئلے کا دھوان دیں گے اور بہت مزیدار ریسپی ہے پراتو کے ساتھ کھائیں ڈینر میں کھائیں لنچ میں کھائیں بہت زبدست ہے ٹیفن باکس آئیڈیا ہے جلدی جلدی صبح اٹھ کر جھٹ پٹ جو ہے ریسپی بن جاتی ہے اور اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت منٹوں میں بننے والی ریسپی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے فائل پیپر رکھ کے کوئلہ رکھ دیا گرم ہوا اور اس کے اوپر میں نے ایک سے دو ڈروپس آئل کے میں نے ڈالے تو وہ دھوان سارا جو ہے اس کے اروماز فلیور سارے اس کے اندر آگئے ہیں سالن میں اور سالن بہت مزیدار بنا ہے جلدی سے ایک لائک کر دیں شیئر کر دیں بل آئیکن کو پریس کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو میرے ویورز نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جلدی سے آٹا گون لیتے ہیں مزیدار سالن ہمارا بن کر ریڈی ہے اس کو گانش کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ ہلکی سے اس کے اندر دھنیے کے علاوہ آپ سوکھی میتھی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آٹے کو میں نے گون لیا ہے اس کے بعد میں دس منٹ اس کو ریسپ دوں گی ریسپ دینے کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے اس کو میں دو سے تین مکیاں اور لگاؤں گی اور اس کے بعد آٹا ہمارا گون کر بلکل ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا آئل بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں اور جلدی سے جو ہے یہ جھٹ پٹ آٹا بھی گون جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سالن کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور بہت مزیدار سالن ہمارا بن کر ریڈی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو دیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے کراچی میں تو میں نے سنیا ہے یہ فوڈ سٹریٹ میں گلیوں میں ملتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے